محجل پردیش کے شملہ جلہ کے رامپور اوپمنڈل کے لالسا پنچائت میں عیسائی مشینریوں دوارہ دھرمان ترن کرنے کا معاملہ وشو ہندو پریشت نے اجاگر کیا ہے لوگوں کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کر تین لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے تین لوگ یو پی نمبر کے واہن میں پیٹیوں میں عیسائی دھرم سے جڑے ساہی تھے اور پیکٹوں میں نگدی کے ساتھ لالسا گاؤں پہنچے تھے اس دوران کیرل کے رہنے والے عیسائی مشینری نے جب ایک ویکٹی کو دھن دینے کی پیشکش کی تو معاملہ وشو ہندو پریشت کے کارے کرتاؤں تک پہنچا جیسے ہی موقع پر پولیس اور لوگ پہنچے تو ان کے واہن سے یہ سما گریب رابط کی گئی پولیس نے تینوں لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے اور جانچ کی جا رہی ہے بشو ہندو پریشت کے پرانت سنگٹھن منتری دینیش دنوریا نے پترکار وارتہ کر دھرمانترن کرنے والوں پر پولیس دوارہ اداسین تا برتنے کا آرو بھی لگایا انہوں نے بتایا کہ سبتا کے بھی تر دھرمانترن سے جڑے معاملے پردیش میں کئی حصوں میں سامنے آئے ہیں لیکن جو سکریتہ سرکاری تنطر کو دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس کو چاہیے کہ ان سنگدد لوگوں کی پوری چھانبین ہو کہاں انہیں دھرمانترن کیا ہے کب سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وشو ہندو پریشت نے ہیمارچل کو دھرمانترن مقت بنانے کا سنگلپ لیا ہے چاہے وہ عیسائی ہو یا پھر لف جہاد ہو کیوں نہ ہو اور اس کا ریکارڈ ہے پورا کہ آخر اس ریکارڈ اس کے دوارہ ایک جو سماج کے جس بیکتی نے بابا جوٹھائی ان کے بروض میں اس کو مو بند کرنے کے لیے پیسے تک اوپر کیے گئے ایک طرح سے ساچیوں سے یکت یہ معاملہ سماج کے سامنے ہندو سماج گاؤں کے لئے وہ نے بروض کر کے یہ پولیس کے سامنے لائے ہیں پولیس پرساسن کو چاہیے جس پرکار سے اتر پرس میں عمر گوتم نام کے مسلم کے دوارہ موک ودر بچوں کا دھرمانترن کیا گیا تھا ایسا ہی یہ معاملہ ہے اس معاملے میں بھی پولیس پرساسن کو جو ڈائری پرابت ہوئی ہے جس میں پورے ریکارڈز ہیں پورے لنک لکھے ہوئے ہیں پولیس پرساسن کو اس کی جانچ کر کے یہ جانچ کرنی چاہیے کہ ہمانچل پردیس میں اس ریکٹ کے دوارہ کتنے لوگوں کا دھرمانترن کیا جا چکا ہے یہ بسے دھرمانترن کا ہے یہ بسے ہمانچل پردیس سرکار نے 2019 کے مانسون ستر میں دھرم ستندھ بھیدھی ہے کانون لاغو کر کے چھل سے بل سے کپٹ سے اگر کوئی ویٹی ہندو سماعت کے ویٹی دھماعتنے کرتا ہے تو وہ 5 سال سے لے کر کے 7 سال تک کو جیل جائے گا یا پرابدان ہونے کے باوجود بھی ہمانچل پردیس کی پولیس یا رامپور پولیس نے یہ کاروائی نہیں کی یا پولیس پرساسن کو چاہیے کہ وہ اس پر کاروائی کرے انیتہ بسو ہندو پرسد اس ویسے پر اندولن کرے گا اور بسو ہندو پرسد اس ویسے کے لیے آوستہ پڑھنے پر مقلنتی موجودے سے بھی ملے گا مل کر اپنی بات کا عویت کرائے گا یہ ہمانچل پردیس کرنے دھرمان طرح کو بسو ہندو پرسد برداست نہیں کرے گا چرچل جان کیرل سے آئے عیسائی مشنوری نے بتایا کہ پرمیشور کے سیوک کے پاس وجاتے ہیں اور انہیں دھرم سکھاتے ہیں بائیول دیتے ہیں جو پیسہ ہے وہ کسی کو دھرم پریورتن کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں ان کی بہن ہیں انہوں نے کہا کہ گریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انہیں پیسہ بھیجتی ہیں دھرم پریورتن کی بات کرنا بلکل جھوٹ ہے آج کہاں گئے تھے آپ آج کہاں گئے تھے آج ان کا بہن کے گھر میں گیا تھے تو آپ کے بعد جو پیسہ نکلا تو اس کے بارے میں کیا آپ کو اس کا کچھ نہیں ہے پیسہ سے کچھ سمبند نہیں ہے میں نے ان کو پیسہ نہیں دیا میں تو ایک دکان میں گیا آئیسکریم کھری دا اور جس نے آئیسکریم دیا ان کو ایک پرچا دیا اور ہم گھر چھلے گیا اتنا ہی ہم نے کیا اتنا بڑا یہ کرنے کو کچھ جرور نہیں تھا یہ تو گاؤں والوں نے کیوں پکڑا آپ کو پرچا دیا وہ پرچا دیا نا اسی لیے ان لوگ بولا یہ دھرم بھریوارتن کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے دوش لگایا یہ جو آپ کے پاس پیسے کے پیسے نکلے ہیں یہ کس مطلب کے لیے تھے تو ابھی میں نے بولا نا میرا بہن انگلن میں ہے کسن سسٹر انگلن میں ہے ان کو معلوم ہے میں تھوڑ جاتا ہے ابھی لوگ ڈاؤن کے قارن کافی لوگ پریشان میں ہیں تو میرا کسن سسٹر نے بولا جن کو ہیلپ چھائیے اب ان کو ہیلپ چھائیے نہیں تو کتابیں پیچھ گئے تو آپ کیوں بائیبل کی نا نے دو سو ترین سو کتابیں بکلے ہیں تو وہ کیوں ہیں ساتھ کائیں وہ چھو میں دسٹریبورٹ کرتا ہے میرا خافی بائیبل اور دسٹریبورٹ کرتا ہے بائیبل پرمیشور کا بچہ کھا فرمیشور نے ہم کو خریم کیا اسیو مسیح ہمارے پاپوں کے لیے سولی پر مرا تسرا دن جی ہوتا سورک جانے کے پہلے پرمیشور نے کہا سارے جگت میں جا کر خوش کپری باتا یہاں آنے سے پہلے کان دی تھی آپ نے پھائیبلورٹ کرتا ہے کہاں بات لیتا ہے کو سٹھاپ کرے گا چھک کرے گا تو میں پولیش کو بھی دے گا ان لوگ بھی کشی سے لیتا ہے سب کو دیتا ہے جن کو چھائیے دیتا ہے اور کھائی لوگ بولتا ہے ہم کو نہیں چھائیے نہیں دیتا ہے نہیں کوئی گاؤں والے آروم لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کیا آپ پیسہ دے کے دھرم پریورٹ کرتا ہے وہ تو گنات آروم ہے جب ایک جھوٹ بولے گا تو سو جھوٹ بولنا چاہیے ایک جھوٹ شپا نہیں ہم ستی ہوگا کہ ایشور گیوت ایشور ہے وہ سنتا ہے نہیں آپ کو کس نے ادھگار دیا کیا آپ کسی دوسرے دھرم کے ایشور کے بارے میں ایسی باتے کریں کوئی دوسر پرچار کریں ایشور مسی کیا کہا مالکہ ایشور مسی کون ہے پہلے ابتاؤاب ایشور مسی کا جو ایشور مسی کا ایشور مسی کا جو آپ بولتے ہیں جیسے ایشور مسی کے بارے میں بتا رہے ہیں ایشور مسی کتنی سالوں پہلے آیا اس سے پہلے 60 نہیں تھی اس سے پہلے ورڈ نہیں تھا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو تھالی میں چاند دکھا رہے ہو آپ یہ چیز تو وہیں اس مدع پر اسے چوز رامپور سنتوش نے بتایا کہ کی لازہ گاؤں میں سوچنا ملی تھی کہ کچھ لوگ غلط طریقے سے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر انہیں پکڑا اور تھانے لایا اور ان کی خلاف مقدمہ درج کیا ہے انہوں نے کہا کہ جانچ جاری ہے اور تین لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جو بھی جانچ میں آئے گا اس حساب سے کام کیا جائے گا نائنٹی فائیب اے میں ہم نے ارجیسٹریشن کری ہے تو اس میں جو تین آدمی ہے وہ پولیس ہیراست میں ہے اور انہیں پیش کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے تو اپنے کوٹ میں پیش کرنے کے لیے بھی پولیس دوارا لے جایا گیا ہے تو ان کا کچھ آروپ ہے کہ جو قدم اٹھائے جانے چیئے اس طرح نہیں ہے اٹھائے گے پولیس کیا اس تشاہ میں کام آگے بڑھا رہے ہیں کس طرح کیا اس پر لا ٹھیک ہے جو پولیس کا ورک رہتا ہے وہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ابھی تو وہ فائی آر لاؤز ہوئی ہے ٹھیک ہے within 24 hours جو ہے accuser کو جو ہے کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے باقی investigation carry on ہے جو investigation میں جیسے جیسا پایا جائے گا تو وہ ایشی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اگر section اگر اور کوئی جوڑنے کی بات ہوگی تو اگر وہ لگتی ہوگی تو obviously اس کو add کر دیا جائے گا ٹھیک ہے